اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصبری ویسر لعمری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی اللہم سولی علی محمد وعال محمد وعجل پراجہوں خوراں ہم لوگ امام علی علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی زندگی کے تین حصے پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے تیسرے حصے میں صرف اور صرف جنگوں کے بارے میں مختصرن طریقے سے پڑھائی کی ہے اور آج کی کلاس میں بھی ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کے چوتھے حصے کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ رہلت پیغمبر سے خلافت امام علی علیہ السلام تک ہے تو خوراں اگر ہم یہاں پر دیکھیں فہر جی فہر جی سوال ہے جی آپ نے بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے تینوں فاطمہ کو لے کر چلے اور مدینہ والوں کے ساتھ بھی تھے تو یہاں آپ نے مدینہ والوں کے ساتھ رمانہ ہوئے مدینہ کی طرف یہ آپ نے بتایا تھا ہو سکتا ہے ہم تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہوں نئی مدینہ والوں کی طرف گئے تھے تینوں فاطمہ کو لے کر کچھ اصحاب کے ساتھ مدینہ والوں کی طرف گئے تھے آپ اور ایک خواہر نے جو ہم سے سوال کیا تھا رسول خدا کی رہلت کے وقت نہیں پتہ وہ خواہر آج ایڈ ہیں یا نہیں ہیں خواہر آپ ایڈ ہیں جنہوں نے کل سوال کیا تھا پرسو ٹھیک ہے خواہر ہم نے بہت ساری کتابوں میں ڈھونڈا ہے اور دوسروں سے پوچھا بھی ہے لیکن یہ واقعہ جو آپ نے بتایا ہے کہ امام علیہ السلام کے اوپر کسی زوجہ نے تنس کیا تھا تو اس چیز کے بارے میں تاریخ میں کہیں کوئی روایت نہیں ملتی ہے ہو سکتا ہے بہت ہی ضعیف روایت ہو جو آپ نے کہیں سے سنی ہو یا پڑھی ہو ٹھیک ہے خواہر بلکہ ہر جگہ رسول خدا نے امام علیہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا آپ مطلب امام علیہ السلام رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ رہے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے امام علیہ علیہ السلام سے دوری اختیار کی ہو چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو تو اگر آپ نے جہاں سے بھی سنا ہوگا آپ ہم سے پرسنل میسج کر سکتی ہیں اور بتا سکتی ہے کہ کہاں سے آپ نے یہ چیز سنی ہے یا کہاں سے پڑی ہے تب ہم اس کے بارے میں اور تحقیق کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے خوہر ٹھیک ہے شکریہ تو خوراں پچھلے جلسے کے بارے میں پچھلی کلاس کے بارے میں کسی کو کوئی چیز یاد ہے کہ ہم لوگوں نے کون کون سی جنگیں پڑھی تھی جنگیں خندق جنگیں خندق جنگیں احسن ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو تھوڑی بہت تفصیل ہم نے بتائی تھی وہ سب بھی انشاءاللہ آپ لوگ لکھ چکی ہوں گی پچھلے جلسے سے کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے خوراں ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم بڑھتے ہیں چھوتے حصے کی طرف جو کہ پیغمبر کی رہلت سے خلافت امام علی علیہ السلام تک ہے تو خوراں اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو تاریخ میں ہم یہی ملتا ہے کہ رسول اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد بعد مسلمان جو تھے اس رقیقہ بنی سائدہ میں جمع ہو گئے اس کے باوجود کے پیغمبر نے امام علی علیہ السلام کو خداوند عالم کے حکم کے مطابق اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس کے برخلاف لوگوں نے حکومت کو کس کے حوالے کر دیا تھا ابو بکر کے حوالے کر دیا تھا ابو بکر سن تیرہ ہجری میں تیر سٹھ سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کی جو خلافت کا دور تھا وہ دو سال تین مہینہ تھا دو سال تین مہینہ ابو بکر میں خلافت کی تھی اور سن تیرہ ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اب اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر ابن خطاب نے جناب ابو بکر کی وسیعت کے مطابق خلافت کی زمان سمالی یعنی خلافت کا اہدہ سمالا سن تیرہ ہجری اور خلافت کی مدد کیا تھی خلافت کی مدد دو سال تین مہینہ سن تیرہ ہجری میں چاہے تھے سن تیرہ ہجری میں ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے کونسی جگہ کا نام بتائی جہاں سارے مسلمان نے کٹھا ہوئے تھے رسول کی وفات کے بعد جی خوہر رسول کی وفات رسول کرم کی وفات کے بعد سارے مسلمان کہاں کٹھا ہوئے تھے سقیفہ بنی سائدہ ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے سقیفہ بنی سائدہ جی جی اب ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب نے خلافت کو سمحالا تھا خلافت کا عوضہ اپنے اوپر لیا تھا اور ان کی بھی جو خلافت انہوں نے کی ہے وہ دس سال چھے مہینہ اور چار دن کیا تھا انہوں نے حکومت ٹھیک ہے ابو بکر نے دو سال تین مہینہ کیا تھا اور عمر بن خطاب نے دس سال چھے مہینہ اور چار دن انہوں نے خلافت کو سمحالا تھا اب اگر ہم دیکھیں گے ابو بکر اور عمر بن خطاب کے علاوہ کس نے حکومت سمحالی تھی تو یہ ابو بکر نے وسیعت کی تھی وسیعت کے مطابق عمر بن خطاب نے حکومت کو سمحالا تھا اب عمر بن خطاب نے وسیعت تو نہیں کی تھی بلکہ اپنے بات خلیفہ بنانے کے لئے خلیفہ معین کرنے کے لئے کمیٹی بنائی تھی لیکن کمیٹی کچھ اس طریقے سے بنائی تھی کہ جو خلافت کا جو فیصلہ آئے وہ کس کے حق میں آئے عثمان بن افان کے فائدے میں اس کے حق میں آئے ٹھیک ہے خوراں تو ابو بکر اور عمر بن خطاب کے علاوہ عثمان بن افان نے حکومت کو سمحالی تھی اور انہوں نے جناب عمر بن خطاب کے بعد محرم کے آخر میں سن چوبیس ہجری میں خلافت کے باگڑوڑ سمحالی تھی عثمان نے موضر جی جی عثمان نے سن چوبیس ہجری میں خلافت کو سمحالا تھا اور سن پیتیس ہجری میں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نائنصافی کی تھی اور بیت المال کا جو مال تھا جو پیسہ تھا وہ کیا ہے جس کو حق تا دینے کا اس کو نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی شورش پیدا ہوئی تھی اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے اور کس لیے جمع ہو گئے تھے تاکہ عثمان ابن افان کا قتل کر دیا جائے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو لوگوں نے قتل کر دیا اور آپ کی خلافت جو تھی وہ بارہ سال سے کم تک تھی یعنی تقریباً بارہ سال تک انہوں نے خلافت کو سمحالا تھا اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو تینوں خلوفہ نے کتنے سال تک حکومت کو سمحالا تھا پچیس سال تک اور پچیس سال تک یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے رہے اس طویل مدت میں اسلام اور جانشین یہ پیغمبر کے لئے مناسب ترین شخص جو تھے وہ کون تھے امام علی علیہ السلام تھے کیوں کیونکہ رسول خدا نے اپنے بعد امام علی کو جانشین تو بنا دیا تھا لیکن لوگوں نے کیا ہے سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہو کر امام علی کو خلافت نہ دیتے ہوئے ان تینوں کو ایک دوسرے کے بعد خلافت اور حکومت سوم دی تھی اس وقت امام علی علیہ السلام بہت زیادہ صبر کیا اور گھر میں بیٹھے رہے امام علیہ السلام تو خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے اور لوگوں کے مقابلے میں بھی اٹھے ان کے حق کو یعنی دوسرے کو حق کو پامال تو نہیں کیا تھا امام علیہ السلام نے جبکہ ان تینوں خلوفانیں اگر دیکھا جائے تو حق کو پامال بھی کیا تھا تو اسی لئے امام علیہ السلام صبر و شکیبائی سے کام لیے کیونکہ اگر امام علیہ السلام اپنی حکومت کو بنانے کے لئے اپنی حکومت کو سمحالنے کے لئے جنگ کرتے تو لوگ کیا کہتے کہ امام علیہ السلام کیا حکومت کو چاہتے ہیں حکومت کے لالچی ہے نعوذ باللہ اس طریقے سے کہتے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے صبر کیا اور جنگ کو اختیار نہیں کیا اور حکومت کی واگڑوڑ نہیں سمحالی پھر لیکن امام علیہ السلام بھی خاموشی اختیار نہیں کی جگہ جگہ پر لوگوں کو بتایا کہ خلافت ان کا حق ہے اور اس چیز میں آپ کی عظیم خاتون آپ کی عظیم جو بیوی تھی جناب فاطمہ تظہرہ انہوں نے بھی آپ کا بہت زیادہ مدد کیا اور انہوں نے بھی اپنے عمل سے اپنے گفتار سے اپنی رفتار سے دوسرے لوگوں کو یہ بتایا کہ جو تینوں نے حکومت کی ہے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے حکومت کی ہے یعنی حکومت کا جو قانونن حق تھا وہ امام علیہ السلام کا تھا امام علیہ السلام نے اسی لئے گریز کیا جنگ سے کیونکہ اسلام ابھی بہت زیادہ نیا نیا تھا اگر امام علیہ علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے تو اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا اور پیغمبر نے جتنی بھی زہمت اور مشکت کی تھی اسلام کو پھیلانے میں لوگوں کو مسلمان بنانے میں وہ ان ساری زہمت اور مشکت پر پانی پھر گاتا اسی لئے آپ نے کیا ہے جنگ نہیں کی تھی اور اسلام کی عبرو بچانے کے لئے ضروری موارد پر آپ نے تینوں خلقہ کی سیاسی لحاظ سے اور دوسرے بھی لحاظ سے لوگوں کی رہنمائی کی لوگوں کی ہدایت کی ایسا نہیں کہ لوگوں نے حکومت نہیں دیا تو امام نے کسی کی رہنمائی نہیں کیا ایسا نہیں ہے جہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا رہا آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی دوسروں کے مسئلہ مسائل حل کیے لہٰذا لوگ بھی مجبوراً آپ کی کیا ہے خدمات کا آپ کی بزرگ علمی کا اعتراف کرتے رہے جیسا کہ اگر ہم روایت میں دیکھیں گے یہ ہم نے تھوڑا مختصرن طریقے سے پیغمبر کی رہلت سے امام علی کے خلافت تک کے بارے میں بتایا اب امام علی کی زندگی کا جو آخری دور ہم دیکھیں گے وہ خلافت سے شہادت تک ہے یعنی آپ جب خلافت پر بیٹھے اس وقت سے لے کر آپ کی شہادت تک ہے تو اگر ہم اس حصے میں دیکھیں گے تو تاریخ میں یہ ملے گا کہ جناب عثمان کے قتل کے بعد اکثریت لوگ یہ اسرار کرنے لگے یہ خواہش کرنے لگے چاہے وہ مہاجر ہو چاہے وہ انسار ہو وہ امام علی علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ آپ خلافت کو اختیار کر لیجئے امام علیہ السلام نے پہلے سہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ اس لئے انکار نہیں کیا تکہ خدا نہ خدا نہ کرے آپ خلافت کو سمحال نہیں سکتے حکومت کو سمحال نہیں سکتے یہ سب وجہ سے نہیں کیونکہ انہوں نے گزشتہ جو خلفہ تھے ان کی غلط سیاست بہت زیادہ ہو گئی تھی یعنی دین میں ان لوگوں نے بہت تبدیلی کر دی تھی اور اگر امام علیہ السلام خلافت کو سمحال لیتے تو آپ کیا صیرت رسول خدا کے اوپر عمل کرتے جو لوگوں کو برداشت نہیں ہو پاتی اس لئے پہلے امام علیہ السلام نے کیا ہے حکومت سے انکار کر دیا اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اس طریقے سے اگر ہم انکار کر دیں گے اگر ہم انکار کریں گے تو لوگوں کو آزما کر یہ بھی دیکھ لیں گے کہ لوگ کتنی حد تک راضی ہے آمادہ ہے کہ رسول خدا کی صیرت کے مطابق عمل کیا جائے ایک جس کو کہہ سکتے علت ایک جو وجہ تھی امام علیہ السلام کی انکار کرنے کی یہ بھی تھی تاکہ لوگوں کو دیکھ سکیں تو امام علیہ السلام نے حکومت اور حکمرانی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لوگوں کے جواب میں کیا فرمایا لوگوں کے جواب میں یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور کسی دوسرے کو تلاش کر لو کیونکہ جو کام میرے سامنے ہیں اس میں ترہ ترہ کی ایسے مشکلیں ہیں کہ دلوں میں ان کی تحمل کی طاقت اور اقلوں میں قبول کرنے کا یارہ نہیں یعنی ان کی اقلے قبول نہیں کر سکتی ہے اس عالم اسلام کے افق کو ظلمت اور بدعت کے سیاہ بادلوں نے گھے رکھا یعنی جو بھی رسول خدا نے جو چیز بتائی تھی احکام بتائے تھے وہ ساری چیزیں کیا ہے تبدیل ہو چکی ہے اور اسلام کا روشن راستہ جو کہ متغیر ہو چکا ہے تم یقین جانو کہ اگر میں نے ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہیں دھروں گا اس طریقے سے امام علی اسلام نے یہ جملہ کہا اور لوگوں سے حکمرانی قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب بہت زیادہ لوگوں کا یہ ساری باتیں سننے کے باوجود لوگوں نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو امام اتنی بات آگئے خوران آپ لوگ کو سمجھ میں جی خوہر سن پچیس ہجری کو پچیس زل ہج کے اور جمعہ کے دن آپ نے حکومت کو سمجھ تھا جمعہ کا دن تھا ساری ساری پیتیس 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 پچیس زل ہجری کو جمعہ کے دن آپ نے کیا ہے حکومت کو سمجھ لیا تھا اب امام علیہ علیہ سلام نے حکومت کی باگ دور کو سمجھ لیا تھا جب اسلامی معاشرہ شغاف اور اجتماعی اور اقتصادی تمام طریقے سے اختلاف کی بنیاد پر تباہی اور ہلاکت تک پہت چکا تھا اور ہر طرح کی دشواریاں اور پیچیدہ مشکلات جتنی بھی آپ کے انتظار میں تھی یعنی بہت زیادہ مشکلات دین اسلام میں وجود آ چکی تھی جن مقاصد بہت زیادہ اسرار کر رہے ہیں بہت زیادہ زید کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں حکومت کو قبول کر لیتا ہوں بلکہ امام علیہ اسلام کا بھی مقصد تھا جس کو امام علیہ اسلام نے انجام بھی دیا وہ تین مقصد کون سے تھے سب سے پہلا حقوق کا مرحلہ دوسرا مال کا مرحلہ تیسرا انتظام کا مرحلہ جس کے بارے میں ہم مختصر نہ بھی پڑھیں گے تو امام علیہ اسلام کے مقاصد خورن سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے مقصد تھے جس کی وجہ سے امام علیہ نے حکومت کو قبول پہلا بتائیے پہلا مرحلہ حقوق کا تھا یعنی حق جس کو رائٹ ہم کہتے ہیں اس کا مرحلہ تھا دوسرا مرحلہ مال کا تھا تیسرا مرحلہ انتظام کا تھا حقوق کا مرحلہ مال کا مرحلہ اور انتظام کا مرحلہ اب سب سے پہلے اگر ہم حقوق کے مرحلے کے بارے میں دیکھیں گے تو حقوق کے سلسلے میں امام نے بہت ساری اسطلاحات کی بہت ساری چیزیں جو غلط تھی اس کو صحیح کیا تمام لوگوں کو مسابی حقوق دینے اور بیت انماز سے بخشش عطا کرنے کے سلسلے میں امتیاز اور برطری کو لگو کرا گیا یعنی اس کو باطل کر دیا یعنی یہ نہیں کہ جو خاندان جس کے آج کل اگر ہم معاشرے میں دیکھیں گے تو انہی لوگ کا رتبہ زیادہ ہوتا جو اچھے خاندان سے ہوتے یا اس طریقے سے جو بہت زیادہ پیسے کے لحاظ سے امیر ہوتے ہیں ان تمام لوگ کو ہم لوگ کیا افضلیت دیتے لیکن امام علی جی جی خوہر بہت تھوڑا سی لو سی لو اچھا ٹھیک ہے بولیے نیٹ ورک کیام پرابلم ہے ٹھیک ہے خوہر ہم سٹو سٹو بولتے ہیں سب سے پہلے ہم حقوق کے مرحلے کے بارے میں دیکھیں گے کہ امام علی علی نے جو بہت ساری غلط چیز رائج ہو چکی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے اور لوگوں کو مساوی حق دینے کے لئے آئے تھے یعنی برابری کا حق دینے کے لئے آئے تھے اور بیت المال سے سارے لوگوں کو برابری کا حق دیا کرتے تھے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ زلیل اور ستمدیدہ میرے نزدیک باعزت ہے یعنی جو بھی زلیل جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زلیل لوگ ہیں جو پست لوگ ہیں وہ کیا ہے میرے نزدیک باعزت ہے اور یہاں تک کہ میں ان کو ان کا حق واپس دلا دوں اور میرے نزدیک طاقتور ناتوا ہیں یہاں تک کہ میں مظلوم کا حق اس سے واپس لے لوں آپ نے یہ بات فرمائی تھی یہ حق کا مار حرط یعنی جس کا جو حق تھا آپ نے اس کو وہ حق دیا برابری کی کسی بھی یعنی اس طریقے سے نہیں کہ آپ نے کسی کو زیادہ دیا ہو یا کسی کو کم دیا ہو زلیل لوگ میرے نزدیک زلیل لوگ میرے نزدیک باعزت ہیں اور میں ان کا حق ان کو واپس دلا کر رہوں گا طاقتور میرے نزدیک ناتوا ہے یہاں تک کہ میں مظلوم کا حق ان سے واپس لے لوں کیونکہ سب دیکھا ہوگا آج کی دنیا میں بھی آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو جو طاقتور لوگ ہیں جو طاقتور نہیں ہیں جو تھوڑا پست ہیں ان لوگوں کا حق لے لیتے ان کو مظلوم ٹھہرا دیتے اور خود ظالم بن جاتے ہیں اس لئے امام علی 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 مظلوم اول نے جو پہلا اقدام کیا وہ دولت اور سروت کو واپس لینا تھا جو کہ اسمان نے اپنے دور خلافت میں دوسرے لوگوں کو دے دی تھی ان تمام لوگوں سے اموال ملکیت پانی اور زمین ان تمام لوگوں سے واپس لے لی تھی کہ عثمان نے یہ ساری چیزیں جو ملکیت تھیں پانی اور زمین یہ ساری چیزیں تھی عثمان نے اپنے دور میں اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے کارندوں کو بخش دیا کارندے یعنی وہی جو حکومت میں کام کیا کرتے تھے ان لوگوں کو بخش دی تھی اور امام علیہ السلام نے جب خلافت کو سمحالا تو بیت علماء سے تمام چیزیں واپس لے لی تھی اور لوگوں کے اموال کو لوگوں کے مال کو تقسیم کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں اور سود و زیاء یعنی اچھائی اور برائی اور گھاٹا اور سودا یہ ساری چیزیں جو ہیں میں تمہارے ساتھ شریک ہو میں پیغمبر کی روش کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا اور ان کے قوانین کو تمہارے درمیان جاری کروں گا آگاہ ہو جاؤ ہر قطعے زمین یعنی زمین کا جتنا بھی ٹکڑا ہے جو عثمان نے دوسروں کو دے دیا ہے وہ ہر مال جو مال خدا سے یعنی بیت المال سے دیا گیا ہے میں اس کو بیت المال میں واپس لوٹا دوں گا بے شک کوئی بھی چیز حق کو ختم نہیں کر سکتی ہے خدا کی قسم اگر میں دیکھوں گا کہ یہ مال اگر کسی عورت کو جہیز میں دیا گیا ہے یا اس سے کوئی کنیز خریدی گئی ہے تو میں سب کو واپس پلٹا دوں گا بے شک عدالت میں موسط ہے پھیلاؤ ہے اور اگر کسی پر عدالت سخت اور دشوار ہے تو ظلموں ستم بھی اس کے پر بہت زیادہ دشوار ہوگا یعنی یہ اتنا کوئی مہم نہیں ہے بس امام علیہ السلام نے یہاں پر یہ بتانا چاہا کہ چاہے کوئی بھی فائدے والی چیز ہو چاہے نقصان والی چیز ہو میں تمہارے ساتھ شریک رہوں گا اور پیغمبر کی جو بھی صیرت ہے اس کے پر عمل کروں گا بیت المال سے جو بھی عثمان نے دوسروں کو مال دے دیا ہے اپنے بشیداروں کو اپنے کارندوں کو وہ میں بیت المال میں واپس لوٹا دوں گا اور اگر بیت المال سے کسی عورت کو جہیز دیا گیا ہے یا اس سے کوئی کنیز ہری دی گئی ہے تو وہ ساری چیزیں میں کیا ہوں واپس پلٹا دوں گا کیونکہ عدالت جو ہے عدالت میں انصاف ہوتا ہے بعض جو سروتمند اور امیر ترین افراد ہوتے ان کو کیونکہ عدالت پسند نہیں ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ امامی علیہ السلام ان کے پر ظلم و ستم کر رہے تو امامی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر عدالت دشوار اور سخت ہے تو اس کے اوپر ظلم و ستم بھی کیا ہے زیادہ دشوار ہوگا اب یہ دو مرحلے امامی علیہ السلام کا مقصد تھا یعنی مالی مرحلہ اور حقوق کا مرحلہ تیسرا مرحلہ جو تھا وہ انتظامی مرحلہ تھا اور انتظامی مرحلے کو بھی امام علیہ السلام نے دو حصوں میں تخصیم کر دیا پہلا حصہ کیا تھا پہلے امام علیہ السلام نے کیا کیا تھا جو غیر صالح افراد تھے ان کو کیا ہے معذول کر دیا ان کو حکومت سے ہٹا دیا کیونکہ عثمان نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے جو افراد جو حکومت کے لائق نہیں تھے ان کو بھی حکمورہ بنا دیا تھا ان کو بھی حکومت کی بارگ نور دے دی تھی جس میں سے بعض لوگوں کو بسرہ میں دی تھی اس طریقے سے تو امام علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا جو افراد ناقابل اعتبار تھے جن کے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو حکومت سے معذول کر دیا ان کو ہٹا دیا اور معذول کرنے کے سلسلے میں آپ نے کیا فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات سے بہت زیادہ دوح ہے کہ امت کے بے وقوف اور بدکار لوگ امور کی بارگڑوڑ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور اس نتیجے میں مال خدا کو اپنے درمیان ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اُلٹ پھیر کرتے ہیں یعنی جن کو حق دینا چاہیے بیت المال سے ان کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دے دیتے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنی غلامی کی طرف کھیچے جا رہے ہیں یہ لوگ نیکوکار سے لڑتے ہیں یعنی جو حکومت کے لائق نہیں ہیں اگر ہم حکومت پر ان کو بٹھا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں ان سے وہ لڑائی کریں گے ان سے جنگ کریں گے اور جو بھی فاسق ہوگا منافق ہوگا جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہوگا ان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ گروہ تو ایسے ہیں کہ جو شراب بھی پی چکے ہیں اور ان کے اوپر حد بھی جاری ہو گئی لیکن پھر بھی انہیں کیا ہے حکومت کو دے دیا ہے بلکہ بعض تو ایسے افراد ہیں جنہوں نے اسلام کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا تھا جب تک رسول خدا نے ان کو کوئی حدیہ نہیں بخش دیا تھا کیونکہ اگر آپ لوگ جانتی ہوں گی تو دیکھا ہو کہ رسول خدا نے بعض لوگوں کو پیسے وغیرہ بھی دیئے تھے جو مالی لحاظ سے بہت زیادہ پست ہے اگر وہ اسلام کی طرف اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پیسوں کے لحاظ سے بھی مدد کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اسلام کو اس وقت تک قبول نہیں کیا تھا جب تک انہیں پیسے وغیرہ حدیہ وغیرہ کو یتیہ نہ دیا گیا ہو انہوں نے یہی شرط لگائی تھی کہ اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے مالی لحاظ سے ہماری مدد کریں گے تو ہی ہم اسلام کو قبول کریں گے تو ایسے افراد کو بھی عثمان نے کیا ہے حکومت دے دی گئی تھی تو امام علیہ السلام نے ایسے حکومت حکمرانوں کو معذول کر دیا تھا انہیں ہٹا دیا تھا اب پہلا کام امام علیہ السلام نے یہ کیا تھا اور دوسرا کام کیا کیا تھا سوالے اور لائق حکمرانوں کو تائین کیا تھا اور ان کو مختلف شہروں میں بھیجا تھا یعنی جو افراد حکومت کرنے کے لائق تھے جو اعتبار کے قابل تھے ان کو کیا ہے امام علیہ السلام نے کیا ہے حکمرہ بنا دیا تھا ان کو حکومت کی باگڑوڑ دے دی گئی تھی جیسے بتایا جاتا ہے کہ عثمان ابن حنیف کو بسرے کا حاکم بنایا تھا سہل بن حنیف کو شام کا حاکم بنایا تھا قیس ابن زیاد کو مصر کا حاکم بنایا تھا اس طریقے سے امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے حاکم بنایا تھا اتنی بات فوران آگئی سمجھ میں بتایا لکھنا ہوگا اس کو کہاں کا حاکم بنایا گیا نہیں یہ اتنا مہم نہیں ہے بس جان لیجے ٹھیک ہے اب امام علیہ السلام نے تو اس طریقے سے حکومت کی انصافن کی یعنی جو بھی جس کا مالی مرحلہ تھا اس کو مالی مرحلہ دیا جس کا جو حق تھا بیت المال میں سے اس کو حق دیا اور جو حکمرانی کرنے کے قابل نہیں تھا انہیں معذول کر دیا انہوں ہٹا دیا اور جو حکمرانی کے لائق تھا ان کو کیا ہے حکمرہ بنا دیا یہ تمام کام کیونکہ امام علیہ السلام نے کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ امام علیہ السلام انصاف پسند تھے لہٰذا کچھ لوگ امام علیہ السلام کے مدد مقابل بھی آگئے اور امام علیہ السلام کی پسندیدہ حکومت جو تھی امام علیہ السلام کی انصاف پسند جو حکومت تھی اس سے یہ لوگ کیا ہے بہت زیادہ گصے میں آگئے کیونکہ یہ بہت زیادہ سروتمند افراد تھے اور یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا ذاتی منفات اور اجتماعی حیثیت یہ تمام چیزیں خطرے میں پڑھنے لگی ہے تو یہ لوگوں نے کیا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ مزاکرہ کیا یعنی گفتگو کی باتیں کی اور یہ کہا کہ مطلب آپ ہم کو جس طریقے سے پہلے ہمیں حق ملتا تھا بیت المال میں سے اس طریقے سے دے دیجئے ورنہ ہم اپنی بیعت کو توڑ دیں گے لیکن امام علیہ السلام نے ان کا مطلب جو حق سے زیادہ انہیں دیا جاتا تھا اس کے بارے میں دینے سے انکار کر دیا تو یہ لوگوں یہ لوگ بھی اب چپ نہیں بیٹھے توڑ دیجئے تو بہت سارے لوگ تھے کہ جو بہکانے میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے پھر جنگ ہوئی تھی اور امام علیہ السلام کے جو مخالف تھے وہ کیا ہے تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے تو جس میں سے سب سے پہلا جو گروہ ہوتا وہ ناکسین کا گروہ تھا جس کو کہا جاتا ہے ناکسین یعنی اہت توڑنے والے ٹھیک ہے خوراں امام علیہ السلام کی حکومت کے مدد مخالف جو بھی آئے جو کہ مخالفین تھے وہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے سب سے پہلا گروہ جو تھا وہ ناکسین کا تھا یعنی اہت توڑنے والے یہ ایسے لوگ تھے جو کہ پیسے کے بہت زیادہ لالچی تھے اس بنا پر وہ لوگوں نے وہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے تھے بلکہ انہوں نے بسرے میں فتنے کو کھڑا کر دیا بسرے میں کون حاکم تھا فالان ابھی ہم نے بتایا تھا عثمان ابن حنیف حاکم تھے تو یہ لوگوں نے بسرے میں فتنے کو کھڑا کر دیا تھا اور اس فتنے کو جس کو کہتے ہیں شہ دینے والا ہے اس فتنے کو بھڑکانے والے کون تھے تلہا اور زبیر تھے تلہا اور زبیر نے کیوں فتنے کو بھڑکایا تھا کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ جب امام علی علیہ السلام حکومت کے باگدور کو سمحال لے تو ہم لوگوں کو بسرے اور کوفے کی گورنری دے دیں یہ لوگوں نے بسرے اور کوفے کی گورنری کا مطالبہ کیا تھا حکومت کا مطالبہ کیا تھا لیکن امام علی علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا تو یہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر بیعت صرف اور صرف اس لیے کی تھی تاکہ خلافت کے کام میں آپ کے ساتھ شریک رہے یعنی آپ ہمیں حکومت کی باگدور دیں آپ ہمیں بسرے اور کوفے کی حکومت دے دیں اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی لیکن امام علی علیہ السلام نے ان کی خواہش کی موافقت نہیں کی یہ لوگوں نے جو چاہا تھا اس کو ان لوگوں کو نہیں دیا یعنی بسرے اور کوفے کی حکومت کو نہیں دیا بلاخر یہ لوگ عمرے کے بہانے سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جنابِ آئیشہ کی نے معذول کر دیا تھا ان کا سہارہ لے کر اور جنابِ آئیشہ کا سہارہ لے کر یہ لوگوں نے کیا ہے ناکسین کی جنگ کا اعلان کیا اور یہ لوگوں نے کون سا بہانہ کر کے جنگ کا اعلان کیا خونے عثمان کا یعنی عثمان جو قتل کیے گئے تھے اس کا بہانہ لے کر انہوں نے جنابِ آئیشہ کی رہبری میں ایک لشکر تیار کیا اور بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور بسرہ کے اوپر حملہ کر دیا اس میں بہت زیادہ لوگ قتل بھی ہوئے تھے بہت زیادہ لوگ مجروب بھی ہوئے تھے زخنے بھی ہوئے تھے اور حاکی میں بسرہ جو عثمان ابن حنیف تھے وہ کیا ہے گرفتار ہو گئے جس کی وجہ سے بسرے کا جو شہر تھا یہ تلہا زبیر اور عائشہ کے قبضے میں آ گیا تھا ٹھیک ہے خوراں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں یہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے مخالفت کی تھی یہ ناکسین کی جنگ کہی جاتی جس کو جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے خوراں اتنی بات آ گئے سب کو سمجھ میں اس امام علیہ السلام کی کام کسین تھے جو امام علیہ السلام کے ساتھ اہت توڑنے والے تھے وہ لوگ کیا ہے پتے یاب نہیں ہوئے تھے اور جو بھی باقی بچ گئے تھے وہ شام کی طرف چلے گئے تھے ناکسین کی جنگ کو جنگے جمل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے خوراں اب دوسرے لوگ جو تھے وہ پہلے جو ناکسین والے تھے وہ لوگوں نے جنگ کو شروع کیا تھا جنگے جمل کو شروع کیا تھا اور قاسطین جو تھے ان لوگوں نے جنگے سکرین کو بھڑکائی تھی جنگے سکرین کو انجام پر انجام دی تھی ٹھیک ہے خوراں یہ لوگوں نے بھی خونے اسمان کا بہانہ لے کر جنگ کیا تھا جنگے جمل والے نے اور جنگے سکرین والوں نے بھی یہی کیا تھا جنگے جمل جو ہوئی تھی آئیشہ تلہا اور زبیر کے ساتھ ہوئی تھی اور جنگے سکرین جو ہوئی تھی وہ ماویہ کے ساتھ ہوئی تھی امامی علیلہ السلام کی جنگ ٹھیک ہے خوراں کس کے ساتھ ہوئی تھی جنگے سکرین اور جنگے جمل کوئی بتا سکتا ہے جنگے جمل ہوئی تھی جنگے سکرین میں اگر ہم دیکھیں گے تو امامی علیہ اور ماویہ کے ساتھ زبدست جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں علماء کا بیان ہے کہ تتل عثمان کے فرضی بہانے سے لوگوں نے امامی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو امامی علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگے لوگ جس کی وجہ سے جنگے جمل بھی واقع ہوئی تھی اور اسی کو بڑھا کر لوگوں نے کیا ہے ماویہ نے کیا کیا تھا اعلان بغاوت کر دیا تھا کس بینا پر وہی عثمان کی کٹی وی انگلی اور ان کا خون آلود پورتہ دکھا کر ماویہ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شامل کر دیا تھا یہاں تک کہ ماویہ نے خورا نواز جاری ہے ہلو خورا نواز جاری ہے جی آہا تو جنگے جمل بھی عثمان کے خون کی وجہ سے ہی لوگوں نے ایجاد کی تھی انجام پہنچائی تھی اور اسی طریقے سے جنگے سکپین میں بھی ماویہ نے یہی کام کو انجام دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ عثمان کی کٹی وی انگلی اور ان کا خون آلود پورتہ دکھا کر لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے قسمیں کھالی تھی کہ بینہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہ ہی نرم بستر پر سوئیں گے اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پییں گے یعنی اس طریقے سے لوگوں کو ماویہ نے بھڑکا دیا تھا کہ وہ امامی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے اور امر آس جو کہ بہت زیادہ شاتیر اور مکار انسان تھا وہ بھی کیا ہے ماویہ کی مدد کو پہنچ چکا تھا اور امامی علیہ السلام نے پہلے چاہا کہ ماویہ سے بیعت کر لی جائے لیکن آپ نے دو خط بھیجا تھا ایک مدینے سے خط بھیجا تھا اور ایک کوفے سے خط بھیجا تھا کیوں؟ بسرا کی حکومت تو جنگ جمل کی وجہ سے بسرا کی حکومت ہاتھ سے نکل گئی تھی اب مدینے سے اور کوفے سے دو خط امامی علیہ السلام نے ماویہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ بیعت کر لی جائے کوئی جنگ وجود میں نہ آئے لیکن ماویہ نے اس بات کو نہیں مانا اور جنگ کے اوپر یعنی جنگ کے اوپر یہ کہا کہ نہیں جنگ ہوگی ٹھیک ہے خوراں اور امامی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کیا ہے اگر ہم لشکر کی تعداد دیکھیں گے تو امامی علیہ السلام کی لشکر کی تعداد نبے ہزار تھی اور ماویہ کی لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی ٹھیک ہے اور جہاں امامی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو سات حصوں میں تقسیم کیا تھا اور اسی طریقے سے ماویہ نے بھی سات حصوں میں تقسیم کیا تھا خوراں مولا علیہ السلام اس کا سات حصوں میں مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام کی تعداد کی خوراں ماویہ کی لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کی اتنے حصوں میں اور مولا علیہ السلام نبے ہزار پھر جب امامی علیہ السلام کا لشکہ سٹوین میں وارد ہوا تو یہ پتہ چلا کہ وہاں پر ماویہ نے گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور امامی علیہ السلام کے لشکر والوں کو پانی دینا نہیں چاہتا ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ یہ آپ کی جو بندیش ہے پانی کی جو بندیش ہے اس کو توڑ دیا جائے ہمیں بھی پانی دے دیا جائے لیکن لشکر امامی علیہ کار نے دھرا نہیں سنا بلاخر امامی علیہ السلام کی فوج والوں نے یعنی قبضہ کر لیا گھاٹ کے اوپر یعنی حملہ کر دیا جس کے مطلب لڑائی ہوئی تھوڑی بہت اور جس کے وجہ سے امامی علیہ السلام کے حق میں گھاٹ آ گیا جہاں سے سب لوگ پانی پیتے تھے گھاٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد امامی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا ماویہ کے طرح کہ لوگوں کو منع کر دیا کہ ماویہ کے لشکر والے پانی نہیں پییں گے بلکہ امامی علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی بھی پانی پینا چاہتا ہے چاہے وہ ہمارے لشکر والے ہو چاہے ماویہ کے لشکر والے ہو دونوں لوگ پانی پی سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہوا پھر دونوں میں جنگ بھی شروع بھی تھی اور یہ جنگ کیا کہتے ہیں ماہے زلہج میں ماہے زلہج تک شروع رہی تھی چار مہینے تک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی تھی اور اس طریقے سے جی اور کچھ سوال کریں آپ آپ کی آواز نہیں آرہی خوہر جنگے سپین جوہویٹی وہ 3637 ہجری میں ہوئی تھی جنگے سپین آپ کی کلیر آواز نہیں آرہی بہت کیونکہ سپین ایک جگہ تھی جو کہ فورات کے غرب میں تھی اس جگہ کا نام سپین تھا لہٰذا اس جگہ کے نام پر اس جنگ کو جنگے سپین کہا جاتا ہے جنگے سپین کی ہجری کیا ہے 3637 ہجری میں کیوں کیونکہ یہ زلہیج میں بھی ہوتی رہی اور ماہ مہارم میں جنگ نہیں ہوئی تھی ماہ سفر میں بھی ہوئی تھی لہٰذا 3637 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی اس جنگ میں ماہ ویہ کے نوے ہزار جس کو ہم نبے ہزار کہتے ہیں نبے ہزار لوگ سپاہی مارے گئتے اور امام علیلہ السلام کے بیس ہزار اور یہ جنگ جو ختم ہوئی تھی وہ 1337 ہجری کو ختم کس طریقے سے ہوئی تھی حکمین کے فیصلے کے حکمین کے فیصلے سے یعنی جنگ بند نہیں ہوئی تھی یعنی اس میں کوئی اگر دیکھا جائے پتے نہیں ہوئی تھی کسی بھی طرفین کو چاہے وہ ماہ ویہ کے لشکر والے چاہے وہ امام علیلہ السلام کے لشکر والے کسی کو بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی جی خوہر خوہر تھوڑا سلو بھولیے اچھا ٹھیک ہے سوری ہم نے کہا کہ چاہے ماہ ویہ کا لشکر ہو چاہے امام علیلہ السلام کا لشکر ہو کسی کو بھی اس جنگ میں فتے حاصل نہیں ہوئی تھی جنگ جمل کی طرح کیونکہ جنگ جمل میں امام علیلہ السلام کو فتے نصیب ہوئی تھی لیکن جنگ صفیم میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی تھی تیرہ سفر کو یہ جنگ ختم ہوئی تھی کس وجہ سے ختم ہوئی تھی حکمین یعنی جو حاکم تھے جو فیصلہ کرنے والے تھے ان کی وجہ سے بند ہوئی تھی یعنی یہ حکمین کے فیصلے کی وجہ سے بھی تھی کس طریقے سے بھی تھی معاویہ کی طرف سے عمر آس تھا اور امام علیلہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشری تھے یہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے اور دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ نہ ہی امام علیلہ السلام کو حلافت کے اوپر رکھیں گے اور نہ ہی معاویہ کو حلافت کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے تیسرے کسی شخص کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ وہ خلیفہ بنے تب یہ لوگ جب ممبر پر گئے تھے تو ابو موسیٰ اشری نے عمر آس سے کہا کر پہلے جا کر تم یہ بیان دو کہ میں معاویہ کو حلافت سے معذول کرتا ہوں تو عمر آس کیونکہ بہت زیادہ شاطر تھا اس نے کیا ہے ابو موسیٰ اشری سے یہ کہا کہ نہیں آپ بزرگ ہے پہلے جا کر آپ امام علیلہ السلام کو خلیفہ ہونے سے معذول کرئے یعنی ان کو ہٹائیے تو ابو موسیٰ ابن اشری گئے ممبر پر اور یہ کہا کہ میں امام علیلہ السلام کو خلافت سے معذول کرتا ہوں انہیں ہٹاتا ہوں اور جب اس کے برقس معاویہ کا جو کارندہ تھا عمر آس وہ جب خلافت ممبر پر گیا تو اس نے کہا کہ میں ابو موسیٰ ابن اشری کی بات کا احترام کرتا ہوں اور امام علیلہ السلام کو خلافت سے معذول کرتا ہوں لیکن میں معاویہ کو خلافت سے معذول نہیں کرتا ہوں اس نے یہاں پر جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے دھوکہ دے دیا جبکہ تیہ یہی ہوا تھا کہ جنگ یہ اسی طریقے سے ختم ہو کی دونوں خلافت سے معذول ہو جائے کسی تیسر شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا ابو موسیٰ اشری نے تو اپنا وعدہ نبھایا امام علیہ السلام کے خلافت سے معذول کر دیا لیکن امریاس نے مکاری کی شاطرانہ دماغ اپنا لڑایا اور یہ امام علیہ السلام کو خلافت سے معذول کرتے ہوئے معاویہ کو کہا کہ میں خلاف خلیقہ اس کو بناتا ہوں جو حاکم لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا دونوں کچھ نہیں بولے نہیں کیونکہ اب حکمین کا فیصلہ تھا یہ سارے لوگوں نے امام علیہ السلام کے لشکر میں جتنے لوگ تھے اور معاویہ کے لشکر میں جتنے لوگ تھے یہ دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو ابو موسیٰ ابن عشری اور امریاس کہیں گے وہ لوگوں کو فیصلہ منظور ہوگا لہٰذا جب موسیٰ ابن عشری نے یہ چیز کہہ دی کہ امام علیہ علیہ السلام اب خلافت پر نہیں رہیں گے تو لوگوں نے قبول کر لیا اور امریاس نے دھوکہ دے دیا اور کہا کہ نہیں معاویہ کو میں خریفہ بناتا ہوں ان کو خلافت سے نہیں ہٹاتا ہوں بلاخر امام علیہ السلام نے کوئی یہ ساری باتیں تو پہلے سے پتا تھی اور امام علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ بھی کیا تھا کہ یہ لوگ فریب دینے والے ہیں یہ لوگ دھوکہ دینے والے لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی تھی بلاخر امام علیہ السلام اس طریقے سے خلافت سے ہٹ گئے تھے خوہر آپ کی آواز پتہ نہیں ہم کو کلیر نہیں آرہی خورا اگر کسی کو سمجھ میں آ رہے تو ہم کو بتا دیئے پلیز خوہر آپ کی آواز نہیں آرہی ہمیں لگا شاید ہم کو نہیں آرہی ہو تو اس طریقے سے جنگ سفیل سن سی تیس ہجری میں ختم ہو ہیں یہ ہم اہد امام سے بھی دے رہے ہیں چودہ ستارے سے بھی دے رہے اب یہ امام علیہ اسلام کا یہ دور بھی ختم ہو گیا یعنی کون سا آخری دور تھا خلافت سے امام علیہ اسلام کی شہادت اگر ہم دیکھیں گے تو آپ نے پانچ سال حکومت کی تھی پانچ سال پوری حکومت نہیں کی تھی پانچ سال سے کم ہی کی تھی لیکن تقریبا پانچ سال ہی اپنے حکومت کی تھی انیس رمضان کو چالیس ہجری میں ماہ رمضان کو نماز سبح کی ادائیگی کی حالت میں مسجد کوفہ میں جو پلی ترین انسان تھا ابن ملجیم جو کہ اپنی تلوار کو زہر سے آلودہ کی ہوئے تھا جو کہ خوارجوں میں سے تھا اس نے امام ایلی سلام کو ضربت لگائی تھی اور کہ کہتے ہیں آپ کی اس طریقے سے شہادت ہوئی تھی انیس کو نہیں مطلب انیس کو تو ضربت لگی تھی اکیس کو آپ شہادت ہوئی تھی اور شہادت کے بعد آپ کے جسر اتحر کو نجب کی مقدس سرزمین میں سپود ہاپ کر دیا گیا تھا اتنی بات آگئی آپ لوگ کو سمجھ میں شاید ٹائم ہو چکا ہے لیکن بس انشاءاللہ پانچ منٹ آپ لوگ کا اور لیں گے انشاءاللہ آج امام ایلی اسلام کی ہسٹری ختم ہو جائے امام ایلی اسلام کی اگر ازواج اور اولاد کو دیکھیں گے تو روایت میں بہت ساری ملتی ہیں امام ایلی لسل آئے جی خوہر کچھ سوال ہے خوہر آپ کو ٹھیک ہے آپ کی جو آپ نے دس عورتوں سے نکاح کیا تھا اور انتقال کے وقت چار بیویاں آپ کی موجود تھی اور آپ کی جو نسل چلی ہے وہ آپ کے پانچ بیٹوں سے چلی یعنی امام حسن سے امام حسین علی اسلام سے محمد حنفیہ سے اور حضرت عباس سے اور عمد سے یہ پانچ لوگوں سے آپ کی نسل چلی اور آپ کے بارہ بیٹے اور سولہ بیٹے تھے ٹھیک ہے خورا ہم نے کہا کہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی چار بیویاں جو تھی وہ زندہ تھی چار بیویاں موجود تھی اور آپ نے دس عورتوں سے نکاح کیا تھا آپ کے بارہ بیٹے تھے اور سولہ بیٹیاں تھیں یہ بارہ بیٹے اور سولہ بیٹیاں محمد حنفیہ اور عمر سے عمر ابن علی پانچ بیٹوں سے نسل بڑی جی خور آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے ابھی آپ نے کن کا نام پھر سے بولیے پانچ بیٹوں سے آپ کی نسل چلی تھی امام حسن اور امام حسین علی السلام سے محمد حنفیہ سے حضرت عباس سے اور عمر ابن علی سے اور آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں بہت سارے روایت ملتی باز جگہ بارہ بیٹے سولہ بیٹیاں ملتی اور کچھ جگہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ روایتے الگ مختلف ہے لہذا سب اپنی روایتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں امام علی 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 کے شان میں کچھ حدیث امام علی 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 حدیث سفینہ حدیث نور یہ ہم بس ایسی بتا رہے ہیں بس مشہور یاد کر لیجئے ہم انہوں حدیث بتائیں گے اور اس میں سے بس دو تین ہی آپ لوگ سے ہو سکتے سوال کیا جا سکے حدیث مدینہ حدیث سقینہ حدیث نور حدیث منزلت حدیث خیبر حدیث خندق حدیث تیر حدیث سکلین اور غدیر یہ ساری حدیث اتنی مہم نہیں لیکن پھر ہو سکتا اگر کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ لوگ کو یہ چیز بتا ہو تین چار حدیث کے نام لیکھ لیجئے جیسے حدیث منزلت مشہور خیبر خندق سکلین غدیر یہ ساری مشہور حدیث سلو سلو ایک ایک نام بولی حدیث کا حدیث منزلت حدیث خیبر حدیث خندق حدیث سکلین حدیث اغدیر حدیث سفینہ بس اتنا لکھ لیجئے کافی ہے یہ تو مشہور احادیث تھی اسی طریقے سے مشہور آیات بھی آپ کے شان میں نازل ہوئی ہے جیسے کہ آیت تطہیر آئے ولایت آئے مباحلہ آئے اتعام اور آئے بلیو یہ ساری آیتیں آتی شانی میں بہت ساری اس طریقے سے امام علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر تمام کرتے ہیں انشاءاللہ آیت کے بارے میں آیت کے بارے میں آیت تطہیر آئے ولایت آئے مباحلہ آئے اتعام اور آئے بلیو خور اس بار اس کو حدیث کا بتا دی اچھا ٹھیک ہے حدیث کے بارے میں جو مشہور ہے وہ حدیث سفینہ حدیث منزلت حدیث خیبر حدیث خندق حدیث سقلین اور حدیث غدیر آئے آئے ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا میاد رکھے گا خدا حافظ آئے موسیقی